تارک ٹیڈی جیسا بھی ایک بڑا فنکار آج اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ کینسر کے مرس میں مبتلا تھے ان کا جگر تباہ ہو چکا تھا اور گردے بھی اب کام نہیں کر رہے تھے ان کا علاج بہت کرنے کی کوشش کی لیکن قسمپورسی کی جس حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے وہ بڑی دردنا کہانی بیان کرتی ہے تارک ٹیڈی وہ فنکار ہیں جن کو میں 1992 میں سے جانتا ہوں اور ان کے ساتھ بہت ساری میری ملاقاتیں بھی ہوئیں اور میں نے انہیں دیکھا بھی کہ وہ اپنی کس قدر ذہانت کے ساتھ ڈراموں کے اندر کام کیا کرتے تھے اور اپنے فن سے لوگوں کو کتنا محضوظ کیا کرتے تھے ایک طرح سے انہوں نے سٹیج کی دنیا کو تھیٹر کی دنیا کو بنیادی طور پر دوبارہ سے زندہ کیا تھا جب میری ملاقاتیں ہوتی تھیں یہ بلکل نوجوان تھے ابھی چھالی سال کی عمر میں تو ان کی وفات ہوئی ہے البیلا صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے امانولا خان صاحب ببو برال صاحب کے ساتھ جب ملاقاتیں میری ہوتی تھیں جب ہم تھیٹر میں جاتے تھے شو بیس کی بیٹ کیا کرتے تھے نوائوت کی طرف سے بھی اور مجھے خود بھی بڑا شوق تھا ان کے ساتھ گپ شپ لگانے کا تو تارک ٹیڑی صاحب نے جب سٹیج کو سنبھالا تھیٹر کو سنبھالا تو میں اکثر ان کو چھڑا کرتا تھا کہ یار آپ کے پاس جگتوں کا جو ہے کہ سمندر ہے آپ ایک جہان ہے جگتوں کا اور نئی سے نئی بات آپ لے کر آتے ہیں اور اپنی جگتوں سے دوسرے لوگوں کو نڈھال کر دیتے ہیں بلکہ بے باس کر دیتے ہیں کئی تفائیسی وہ جگت مارتے تھے کہ کوئی ان کی جگت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور جس کی وجہ سے وہ جو کام کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کو جو پذیرائی ملتی تھی اس کی بے پناہ تعریف کی جاتی تھی میں ان پر اکثر چھڑا بھی کرتا تھا جب کبھی ان کے ساتھ ڈرامے کے رہیرسل کے دوران ان سے ملاقات ہوتی تھی تو میں کہا کرتا تھا کہ سٹیج کو آپ نے برباد کر دیا ہے ایک آپ ہیں یا ایک نرگس احبہ ہیں تو وہ کہنے لگے میں نے کہا آپ تو عورتوں کی نرگس ہیں آپ نے تو جس طرح سے کامیڈی کے اندر زو مانمیت پیدا کی ہے اور جس طرح کی جگتیں آپ مارتے ہیں وہ نڈھال کر دیتی ہیں بے باس کر دیتی ہیں آپ نے تو حال بھر دیئے ہیں اپنی جگتوں کی وجہ سے تو وہ اس کو انجوائے بھی کرتے تھے اور یہ کریڈٹ بھی بہت سارے ان کے دو صحباب بھی ان کو دیا کرتے تھے اور یہ بتایا کرتے تھے کہ تارک ٹیڈی جب کسی کو جگت مارتا ہے اور اس کو مارنے کے بعد جگت کو مارنے کے بعد اس کو سنبھالنے کا جو اصل فن تھا نا وہ تارک ٹیڈی کے پاس تھا تارک ٹیڈی کو جو ایک فل بدی جگت مارنے کا جو ایک وصف حاصل تھا وہ اس پر اکثر اماناللہ خان صاحب بھی اور البیلہ صاحب بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے عظیم ایک فنکار تھا ایک بہت اچھا باپ بھی ثابت ہوا زندگی کی ٹھوکریں انہوں نے کھائیں انہوں نے نجی زندگی میں ازدواجی زندگی میں وہ مسرط حاصل نہیں کر پائے وہ تسکین حاصل نہیں کر پائے تھے جو انہیں چاہیے تھی کیونکہ ایسے فنکار بڑے بہتاب ہوتے ہیں بڑے مشاک ہوتے ہیں اور ایکسائٹمنٹ ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے ذہنی طور پر یہ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں انہیں گھرہلو سکون بھی چاہیے ہوتا ہے تو زندگی کے ایک تجربے میں سے وہ گزرے یہ تجربہ ان کا کامیاب نہ رہا لیکن انہوں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی جو پھر ایک تربیت کا جو مرحلہ شروع کیا ایک باپ بن کر ایک دوست بن کر اور ایک بھائی بن کر انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جو پرورش کی ہے اس کی تعریف آج ہر کوئی کرتا ہے پاکستان کا یہ علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فنکاروں کے وزیرائی نہیں ہوتی میں نے بہت سارے ایسے اداکار فنکار دیکھے ہیں جو خاص طور پر سٹیج سے اور کامیڈی کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے یا جو ویلن کا جنہوں نے کردار ادا کیا وہ پاکستان کے اندر بڑی قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں تارک ٹیڈی تو اس کی مثال ہے اس سے پہلے آپ رنگیلا صاحب کو دیکھ لیں آپ البیلا صاحب کو دیکھ لیں آپ امانولا صاحب کو بھی دیکھ لیں اگرچہ امانولا صاحب ان کے مقابلے میں کسی حد تک خوشحال بھی تھے ان کے بیٹوں نے محنت سے مشکت سے اپنی باپ کو بھی سنبھالا اور ان کی زندگی کو بھی سنبھالا ان کو تکالیف ایسی نہیں ہوئی جو مالی مشکلات سے جنم لیتی ہیں لیکن تارک ٹیڈی جیسے جو فنکار ہیں جنہوں نے لازوال محنت کی ان کو جو محنت کا عجر ملنا چاہیے تھا پاکستان کے اندر سٹیج کو اور تھیٹر کو جو سنبھالنے کے لیے جو انہوں نے اور پیدا کرے اور ایسے فنکاروں کی مدد سے پاکستان کا جو تھیٹر ہے وہ عباد رہے آپ سب سے یہی دعا ہے کہ یہ چھوڑ دیں کہ تارک ٹیڈی صاحب کا جو جگر ہے جا گردے ہیں وہ کس وجہ سے تباہ ہوئے اور ان کے ساتھ جو ان کی دردنا کہانی وابستہ کی جاتی ہے آپ ان چیزوں کو نظر انداز کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے وہ ایک بہترین باپ ثابت ہوئے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو ایک ماں کا جتنا پیار دیا ہے اتنی تو شاید سگی ماں عورت بھی نہ دے سکے جو ایک باپ نے ماں بھائی اور دوست بن کر اپنی غلاد کی پربرش کی ہے